اعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے ہمیں رزق حرام سے بچائے ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے دوستو کچھ عرصہ سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پاکستان میں خواتین کو جو ان کا حق و راست نہیں ملتا اس کے حوالے سے ہم وائس ریز کر رہے ہیں اس حوالے سے میں نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں پی ایل جو پاکستان لاؤ جرنل ہے اس میں بھی میرا آرٹیکل پبلش ہوا ہے نیشنل نیوز پیپر میں بھی پبلش ہوئے ہیں ویڈیوز بھی اس میں میں نے بنائی ہیں اور اس حوالے سے ہم اپنی تقوتاز جاری رکھے ہوئے ہیں question کیے جاتے ہیں بہت سے مجھے ویڈس ایپ پہ میسج جاتے ہیں ان باکس میں آتے ہیں تو اس میں دوستو کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہماری والدہ کا وسال ہو چکا ہوا ہے اور والدہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جیلی سائننگ اٹھے کر کے ماموں نے جو ہے وہ پروپرٹی جو ہے وہ اپنے نام لگوالی تھی اب والدہ کا وسال بھی ہو گیا تو ہم کیا کریں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انٹی کرپشن کا کیس بنے گا فراڈ کا کیس بنے گا اور اگر انہیں جیلی سائننگ اٹھے کروا کے اپنے نام کروائی تھی تو جو پروپرٹی کا حصہ ہے وہ بتایا جائے کہ وہ جو اس کو دیا تھا وہ کس شیپ میں دیا تھا کیا پیسے دیئے تھے زمین دی تھی وہ پیسے کس طرح دیئے گئے تھے کن وٹنسز کے سامنے دیئے گئے تھے کتنی اماؤنڈ تھی کیا چیک کی صورت میں دیا گیا تھا یہ ساری باتیں ان کو پھر بتانی پڑیں گی جو کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے دوسری بات جب انٹی کرپشن آئے گی تو اس میں پھر پٹواری بھی انوالو ہو جائے گا انٹی کرپشن تصیلدار کو بھی پکڑے گی سابجسٹرار کو بھی پکڑے گی اور ان لوگوں کو بھی پکڑے گی جنہوں نے جیلی سائننگ اٹھے کیوں گے تو اس طریقے سے جن لوگوں کا یہ کوئیسٹن ہے کہ ہماری والدہ کا وسائل ہو گیا اور ماموں نے جیلی سائننگ اٹھے کر کے پروپرٹی اپنے نام لگوا لی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ان کو ان کا انصاف ملے گا اور ان کو ان کا حق ملے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ